آج اس ظالم ملک کے بیچ میں امام کعبہ تشریف لے کے آ رہے ہیں آج اس ظالم ملک کے بیچ میں بھائی جان انڈیا کی بھارت کی ہسٹری کی سب سے بڑی مسجد بننے جا رہی ہے پھر اس میں ایک ریکارڈ بنے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک اس مسجد میں رکھا جائے گا اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو ان کا چیف منسٹر یوگی ہے جس کو یہ پینٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جناب ایک ہندو کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں اور پرو ہندو بات کرتا ہے سب سے مجھے کی بات یہ ہے کہ اسی سٹیٹ کے اندر یہ مسجد بن رہی ہے شویب بھائی میں مسلمان ہوں میں مندر کی بات کرتا ہوں دائیں بائیں والے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہندو ہے یا ہندو دیکھ ہسرے ہیں بھائی نا یہ لوگ ہسرے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ ہندو ہے دیکھیں جی اس وقت تو مندروں کا تصوری ختم ہونا جی ہے لیکن جو گورنمنٹ کونٹریکٹ کر بیٹھی ہوئی ہے شاید اس پر عمل کرنا ان کے مجبوری ہے ہندوستان میں ہندوستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی مسجد بن رہی ہے امام کعبہ اس کی بنیاد رکھنے آ رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک ہندوستان میں اس مسجد میں رکھا جائے گا اب مجھے بتائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت بڑے مندر ہونے چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دوسرے کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے دیکھیں اس میں دین اسلام کے بنیاد جو ہے یہ اس پہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس مسئلے کی جڑ کہاں سے سٹارٹ ہوئی وہ ہی تھی جرنل زیاؤلک صاحب کے دور کے اندر جب ایک سعودی عرب اور ایران کی جو پروکسی وہاں ہے اس کو پاکستان میں لاکہ انہوں نے پھینکا اور وہاں پہ ہمارے مسئل کی اختلافات کو ختم کیا اور یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک گروہ بنائے بندے بنائے شیعہ سنی بنائے ٹوکہ کلچر دریافت کیا کہ یہ فلانے بندے کو مار دو اس کے اندر وہ لال مسجد والا واقعہ پرویز مشرف کے دور میں آیا یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی خبر ہوتی ہے اسے لے کہ یہ ریال انٹرٹینمنٹ ٹیوی والے یابد بھائی سوئیب چودری یا ایسے لوگ جن سے ہیں وہ جن سے نا وہ کر دیتے ہیں پرموٹ کرتے تھے انڈیا کو یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایران نے ویزا فری انٹری کا بول دیا امان کے سلطان اس ٹیم انڈیا میں موجود ہیں یو اے ای کی بات کریں یو ایس کی بات کریں یہ تو آلیڈی بڑی دفعہ بات ہو چکے کہ جب نے انہیں ہائیہ سیول ایوارڈ دے دیا سارے اسلامی کنٹریز انڈیا کے ساتھ رلیشن بہتر کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا میں دیموکریسی ہے ہم کیوں نہیں سمجھ جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج ہمارے چینل پہ ایک ہزار ویڈیوز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس لیے یہ ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے ساتھ ہی سپیشل جو ان سے پرسنیلٹیز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارٹ کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ سپیشل ہے امام کعبہ انڈیا کا وزٹ کے لیے آ رہے ہیں اور ان کا انڈیا وزٹ کرنے کا مقصد کیا ہے بابری مسجد کا بہت ایشو پاکستان کے مینسٹی میڈیا سوشل میڈیا بچے بچے کو بتایا گیا جی بابری مسجد شہید کر دی گئی یہ کر دیا گیا لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ انڈیا کی سب سے بڑی مسجد بابری مسجد کی جگہ پہ بنائی جاری ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک اسی مسجد میں موجود ہوگا اسی حوالے سے عابد بھائی سے بات کریں گے دلجاد بھائی سے بات کریں گے اور میں بھی تھوڑی بہت بات کروں گا اسلام علیکم عابد بھائی جی والیکم اسلام والیکم اسلام میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عابد بھائی آپ کو اور دلجاد بھائی آپ کو جتنے بھی ہمارے پروگرام میں ہماری ویڈیوز پہ چینل پہ پارٹیسپینٹ آتے ہیں سب سے زیادہ اگر پورے سال میں بات کی جائے سب سے زیادہ پسند آپ کو اور آپ کو کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ریشنل بات کرتے ہیں ان بائیس بات کرتے ہیں اور خری بات کرتے ہیں ٹاپک آپ نے سنا آپ کی بھی بات اس کے اوپر لیں گے اور دلشاد بھائی کی بات لیں گے بڑی زبردست یہ ویڈیو ہوگی جی سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک بات دینا چاہوں گا جی میں بھی ظاہری بات ہے لیکن آپ کو سپیشل دینا چاہوں گا کہ ایک ہزار ویڈیو جو آپ کی کمپلیٹ ہوئی ہیں اس کے بعد ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور آئے تو ٹاپک بھی ایسا شاندار ٹاپک آپ لے کے آئے ہیں کہ مزہ آگے آپ سے جب مجھے بتا رہے تھے ٹاپک کے بارے میں تو یقین کیجئے کہ اس طرح واقعی دل میں خوشی ٹائپ فیل ہو رہی تھی کہ دیکھیں پاکستان میں امام کعبہ کتنی بار آتے ہیں اور کتنی بار آئے ہیں آئے ہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ امام کعبہ آتے نہیں ہیں پاکستان میں آئے ہیں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ریسینڈلی پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے کئی سالوں میں امام کعبہ کی کتنی بار پاکستان میں انٹری ہوئی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ جسے آپ ہندووں کا ہم لوگ ملک کہتے ہیں دشمنوں کا اسلام دشمن ملک جسے ہم لوگ کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ظالم اگر کوئی ہے نا مسلمانوں کو لے کے تو وہ ہندوستان ہیں انڈین کنٹریز ہیں یہ کدھر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے آج اس ظالم ملک کے بیچ میں امام کعبہ تشریف لے کے آ رہے ہیں آج اس ظالم ملک کے بیچ میں بھائی جان انڈیا کی بھارت کی ہسٹری کی سب سے بڑی مسجد بننے جا رہی ہے پھر اس میں ایک ریکارڈ بنے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاگ اس مسجد میں رکھا جائے گا اس میں سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ جو ان کا چیف منسٹر یوگی ہے جس کو یہ پینٹ کیا جاتا ہے کہ وہ جناب ایک ہندو کلچر کو پرموٹ کر رہا ہے اور پرو ہندو بات کرتا ہے سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اسی سٹیٹ کے اندر یہ مسجد بن رہی ہے اور سب سے بڑی انڈیا کی مسجد بن رہی ہے اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں اتنی بڑی مسجد بنی ہوگی اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے جو قرآن پاک وہاں پر رکھ رہے ہیں وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک ہے تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے جڑاں والا کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے کیا ہم نے اس کی کمپنسیشن کی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ہے اور بابری مسجد کا جب ایشوار یہاں پہ جین مندر کو جنس ہے وہ ڈیمولش کیا گیا کیا جین مندر وہاں پہ بنایا گیا لیکن اسی طریقے سے بنایا گیا اتنے بڑے طریقے سے بنایا گیا یہ بھی ایک سوال پیدا ہوگا اچھا اس کو دنوں نے ایونٹ بنا دیا جیسے امام کعبہ آ رہے ہیں اس کا فانڈیشن رکھنے کے لیے اس کی بنیاد رکھنے کے لیے تو اس کو ایک ایسا تہوار بنا کے پیش کیا گیا جو کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کرے گا اور اس کو بڑی پذیرائی ملے گی ہمیں بھی چاہیے تھا کہ جب جین مندر ڈیمولش کیا گیا تھا اس کے بعد ہم بھی اس کی کمپنسیشن کرتے ہم بھی اس طرح کا کوئی مندر بناتے لیکن چلیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ابھی بھی آپ کوئی ایسا اقدام اٹھا سکتے ہیں جس سے جو ہے وہ آپ ایک دنیا کو ایک اچھا میسیز دے سکتے ہیں آپ سے آبیت بھائی یہ بتائیں پاکستان میں بہت سے مندر موجود ہیں میں نے کشمیر کا وزٹ کیا میں نے کراچی کا سندھ کا اندرون سندھ کا وزٹ کیا ایون لاہور کے اندر بہت سے ایسے مندر ہیں جنہیں مارکٹ بنا دیا گیا ہے یا پبلک پلیس بنا دیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں ہم انہیں ہی نہیں سنبھال پا رہے اور وہ ہماری پرابرٹی ہیں وہ کوئی یہ نہیں کہ انڈیا کی وہ بڑی محفوظ ہے دیکھیں شویب بھئی اس کے اوپر تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب بابری مسجد کے معاملات ہوئے کیونکہ آپ نے بابری مسجد کا ذکر کیا ہے تو جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا اس کے بعد پاکستان میں جو فیکٹ ہوا وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مندروں کو توڑ دیا گیا لوگ مندروں کے اوپر چڑ گے تباہ کر دیا مندروں کو چلو یہ ایک چلسلہ چل رہا تھا اس کے بعد جب انڈیا نے ہماری مسجدوں کو تحفظ دینا شروع کیا ہمیں چاہیے تھا کہ پاکستان میں مندروں کو اس لیول پہ ہم لوگ تحفظ دیتے اس لیول پہ ہم لوگ مندر بناتے دیکھئے ایسا نہیں ہے ہم لوگوں نے مندر پاکستان میں ہیں جین مندر بھی ہے جو جین کے مندر ہیں اس کے لابے اور بہت سے مندر ہیں لیکن ان مندروں کی آپ کبھی حالت تو دیکھو اندر جا کے آپ باہر سے اس مندر کو دیکھو آپ کو سمجھ آئے دیکھئے شویب بھئی میں مسلمان ہوں میں مندر کی بات کرتا ہوں دائیں بائیں والے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہندو ہے یہ ہندو دیکھ ہسرے ہیں بھائی یہ لوگ ہسرے ہیں تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ ہندو ہے دیکھئے بھائی جان ہم لوگ ہیں مسلمان ہمارا دن انسانیت کی بات کرتا ہے ہمارا دن کہتا ہے تمام مذہبوں کی عزت کرنی چاہئے سنیے آپ اگر پاکستان میں ہم بڑے بڑے مندر بنائیں اس مندر کو دیکھنے سے دیکھنے کے لئے ہم تو لوگ مسلمان ہیں نا زہر ٹوریسٹ آئیں گے ہم لوگ تو مندر جاتے نہیں ہیں اس مندر میں کوئی انڈیا سے آئے گا کوئی کینیڈا سے آئے گا کوئی امریکہ سے آئے گا اچھا ٹوریسٹ آنے سے فائدہ کس کا ہے پاکستان کا فائدہ ہے امیج کس کا ہمارا فائدہ ہے ہمارا بلڈ ہوگا دنیا میں میسی جائے گا کہ پاکستان میں دیکھیں اتنے خوبصورت مندر ہیں ہیں یہ مسلمان تو یہ لوگ اتنے تنے مندر اور ان مندر کو جو ہے پروپر ایک سمالہ بھی جا رہا ہے اس طریقے سے اگر سلسلہ ہو دیکھئے اگر میں ایک مندر کو اچھا کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں کہ یار پاکستان میں چرچ اچھے بننے چاہیے مندر آؤٹسٹینننگ قسم کے مندر دیکھیں وہی بات کر رہا ہوں ہم لوگ مسجد پر کتنا انویسٹ کرتے ہیں کس لیول کی مسجدیں بناتے ہیں ایون کے ادھر سے ہمارے جوتے بھی چھوڑی ہو جاتے ہیں تو ابھی میں نے ایک سکھ سے بات ہو رہی تھی میں بلکہ چلا گیا گروہ نانک سرکار جو ہے نا ادھر میں چلا گیا میلا تھا ان کا پانچ سو پچاسوہ جنم دن تھا تو میں ادھر گیا تو شوز جب میں اتار کے باہر رکھوانے لگا نا شوز تو میں نے اسے کہا کتنے پیسے ہیں تو وہ بچہ ہسنے لگ گیا وہ کہتا بھائی ہم لوگ پیسے نہیں لیتے ہیں شوز رکھنے کے تو میں خیر وہ شوز رکھ کے ہم لوگ اندر چلے گئے اندر سے جب ہم لوگ واپس آئے تو وہ شوز پولش ہوا ہوا تھا وہ پیسہ چمک رہا تھا جیسے یقین کیجئے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں نے جب اسے پوچھا کہ بیٹا کتنے پیسے ہیں اس کے تو اس نے کہا سر ہمارا جو ہے نا ہمارا کلچر ہے ہمارا مذہب ہے کہ ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں فری آف کاؤس جو ہے نا لوگوں کے جوتے صاف کرتے ہیں ان کے جوتوں کو تحفظ دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے دین کے ساتھ دوسرے دین کی بھی رسپیکٹ کریں دوسرے دین کو بھی عزت دیں دلشاد بھائی اگر میں آپ سے سوال کروں دنیا میں سب سے زیادہ مساجد کس کنٹری میں تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے انڈونیشیا میں ازاد کشمیر میں دنیا میں سب سے زیادہ مساجد ہیں ازاد کشمیر ازاد کشمیر کوٹلی شہر میں سب سے زیادہ مساجد سے مساجد کا شہر بولا جاتا ہے ازاد کشمیر کی اور یہ پاکستان کیا بات کر رہے ہیں جی جی کوڑ لی ازاد کشمیر اگر مندیر کی بات کریں سنا جاتا ہے کہ بھائی اگر پاس پہلے ماضی کی بات کریں مندیر تھے وہاں پہ وہاں پہ پنڈیت رہتے تھے تو ادھر مندیر کتنے موجود ہیں ازاد کشمیر ادھر میرا خواہد دو تین ہے پورے شہر میں شاید چار پانچ مندیر ہے اور وہ جس حالت میں جس کنڈیشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مندیر کم سے کم ہونے چاہیے دیکھیں جی اس وقت تو مندروں کا تصوری ختم ہو نجی ہے لیکن جو گورنمنٹ کونٹریکٹ کر بیٹھی ہوئی ہے شاید اس پر عمل کرنا ان کے مجبوری ہے اس لیے دنیا میں ہم لوگ فقر سے فیل کرتے ہیں سر سنیے گا میری آرڈنز بھی سنے میں نہیں نہیں انہیں پہلے میں وہ کلیر کروں گا آپ یورپ چلے جائیے امریکہ چلے جائیے کرسچنز کی کنٹریز ہیں وہ لوگ وہ مسلمان نہیں ہیں آپ کو اندازہ ہے کس لیول کی مزید ہیں ادھر آپ کو اندازہ نہیں ہے اور امام جو کوئی پاکستان سے جاتا ہے کوئی کہیں سے جاتا ہے ان مزیدوں کو وہ تحفظ دیتے ہیں پوری دنیا میں یہ آپ کو گوروں کی گنٹریوں کی بات بتا رہا ہوں اب آپ ہمارے ہمسائے ہندوستان میں چلے جائیے ہندوستان میں ہندوستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی مزید بن رہی ہے امام کعبہ اس کی بنیاد رکھنے آ رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک ہندوستان میں اس مزید میں رکھا جائے گا اب مجھے بتائیں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت بڑے مندیر ہونے چاہیے اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دوسرے کو بھی رسپیکٹ دینی چاہیے دیکھیں اس میں دین اسلام کے بنیاد جو ہے یہ اس پہ ہے کہ مذہب آزاد مذہب کی ازادی ہے تو پھر آپ کہیں کہ بھائی مندیر نہیں ہونا یہ تو گلت بات ہے نا اس نے سوال کیا اس کا پاس وہ چلتے چلتے دیا جذبات میں یہی چیز ہے جب تھوڑی سی لاجیکل بات کی جائے کوئی بھی ہو وہ سمجھ جاتا ان کا قصور نہیں ہے انکل بڑے اچھے انسان ہیں ان کا قصور نہیں ہے بات کو سمجھیں ہیں سمجھانے والا دیکھئے ہمارا میڈیا جو سمجھاتا رہا ہے ساری زندگی آپ یہ بھی تو دیکھئے نا ہمارے مولا حضرات جو ہمیں سمجھاتے رہے ہیں مذہبوں میں جو ہمیں وہ جمعے والے دن خطبے دیتے رہے ہیں وہ چیزیں ہمارے دماغوں میں بیڑھ چکی ہوئی ہیں وہ نکل نہیں سکتی باہر ہمیں لگتا ہے کہ ہندو یا کوئی بھی غیر مسلم ہیں وہ ہمارا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہمیں یہ لگتا ہے لیکن ایسا نہیں پور دنیا آپ امریکہ میں چلے جی آپ امریکہ میں چلے جی مسلمان ہندو کرشن سب کٹھے بیٹھ کے کھا رہے ہیں کام کر رہے ہیں کیا گئیں گے ایک تو یہ بات اور دوسرے نمبر پہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا اس خبر کو کیوں نہیں چلا رہا یہ کیا بری خبر ہے کہ بھئی امام کعبہ انڈیا جا رہے ہیں کیا یہ بری خبر ہے کہ انڈیا کی سب سے بڑی مسجد وہاں پہ بان رہی ہے اور وہ بھی اس سٹیٹ میں بان رہی ہے جس کے جو ان سے سی ایم اے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہندو توا کو پرووٹ کر رہے ہیں اور یہ آر ایس ایس کے وہ ہیں یہ ہیں اور پھر دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک وہاں پہ یہ مینسٹری میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا ہے یار مینسٹری میڈیا کو اس کو دکھانا چاہیے تھا اور اس سے جو ہے وہ مسلمانوں کا ایک سوفٹ ہی میں جا رہا تھا یہ سب سے امپورٹنٹ تھا اب اس طرح کے ایونٹس اگر آپ کور کریں گے تو اس میں مسلم کمیونٹی کا فائدہ ہوگا انہوں کنٹریز میں ریلیشن بہتر ہوں گے اور ساتھ میں اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ نیوزی لینڈ کے اندر جب ایک مسجد پہ انہوں نے حملہ کیا تھا تو جو نیوزی لینڈ کی پرائیم نیسٹر تھی وہ خود وہاں پہ چل کے آئی تھی اور انہوں نے زہرے تازیت کرنی چاہیے تھی اور بلیک ڈرس پہننا چاہیے تھا اور دوسرا یہ کہ آپ جیسے کرتارپور ہے اب کرتارپور ہم نے بنایا یہ بہت اچھی بات ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی ٹوریزم ہوئی ہے وہاں پہ آپ ہمارے جو سلیبرٹیز ہیں جیسے لیکن اس پہ کریٹی سائز بڑا کیا گیا گیا گورمیٹ کو کہ بھائیے دیکھو ادھر جونس ہے مسلم کنٹری ہے اسلامی سٹیٹ اور یہاں پہ جونس ہے وہ اگر یہی لوجک اگر یہی لوجک انڈیا بنا دے تو وہاں پہ تو میرے خیال سترسی لاکھ سے بھی زیادہ سترسی کروڑ سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہندو رہ رہے ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے لیے مساجد بنا رہے ہیں نا یہ لوجک دے دیں کہ یہ ہندوستان ہے تو یہاں پہ مسجد نہیں ہونی چاہیے تو پھر ایسے آپ دنیا کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ نے اگر آپ مینورٹیز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے تو آپ کا دنیا کے اندر ایک ساوٹ ٹیمی جائے گا ہم کیوں بار بار بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں بلیک لسٹ ہوتے ہیں پھر ہم گری لسٹ پہ آتے ہیں پھر ہم اس طرح کرتے ہیں یار دیکھیں جب تک آپ یہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی لے کے آئیں گے یہاں پہ ہر مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور یہ نہیں کہ بھائی آپ انہیں پرموٹ کرو یا انہیں پرموٹ کرو میں مسلمان ہوں میں فخر سے کہتا ہوں میں مسلمان ہوں لیکن مجھے اپنے مذہب کو فالو کرنا ہے کسی دوسرے کو دبانا نہیں ہے کہ تم ہندو ہو تم سکھ ہو تو تمہیں دبا دیا جائے نہیں انہیں بھی اتنی ازادی ہونی چاہیے عابد بھائی انہوں نے بڑی بات کیا پھر ہم گری لسٹ میں چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ انڈیا کی سازیش ہے اچھا وہ گری لسٹ کا بھی ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے ہم کیسے باہر نکلے اس کے اوپر بھی کبھی ٹاپک کروں گا اور بڑی لمبی بات ہے وہ اس بار گری لسٹ سے باہر نکلنا میری آرڈینس کو پتہ ہم لوگ کیسے نکلے ہیں خیر ابھی جڑا والا کی بھائی نے بات کی جڑا والا میں مجود تھا آپ لوگ بھی مجود تھے تو جڑا والا جب کرسچن کمیونٹی کے وہ سارا جلا دیا گیا پورا لاکہ جلا دیا گیا اب ادھر کی مزے کی بات سنیے جس دن ہم لوگ جڑا والا پہنچے اس دن پاکستان کے وزیراعظم کی اینٹری تھی اب اینٹری کس قسم کی تھی میں آپ کو فیک سین بتاتا ہوں کہ فیک سین ہوتا گیا ہے انہوں نے کیا کیا میڈیا کو دکھانے کے لیے ہمارا جو پاکستانی میڈیا اسے دکھانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کو ایک رات میں انہوں نے یعنی کہ آگ لگنے کے بعد ایک رات میں انہوں نے ایک چرچ تیار کیا وہ بھی علاقے کے باہر اچھا اس چرچ کو پروپر تیار کیا خوبصورت قسم کا ادھر وزیراعظم صاحب کی اینٹری تھی جو واقعی میں گھر جلے تھے جو واقعی میں چرچ جلے تھے اور جو کبرستان کو خراب سر وہی بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں وزیراعظم صاحب جب آئے انہوں نے آکے ویڈیو بنائی چرچ تو بہترین ہے نیا جو ہے چرچ بنا ہوا ہے اب وزیراعظم صاحب وہ اینٹری کر کے تو چلے گے اینٹری تو ہم نے کی اس محلے میں تو ان لوگوں نے جو ہیں نا ان لوگوں نے یقین کرے چیخ و پکار کے ساتھ روتے وہ ان لوگوں نے بتا گیا کہ پاکستان کا وزیراعظم آیا ہے باہر باہر سے ویڈیو بنوا کے چلا گیا ہے اسے چاہیے نہیں تھا کہ ہمارے پاس آکے نہ دیتا کچھ کم سے کم ہمیں کوئی تسلی دے کے چلے جاتے پاکستان کے وزیراعظم سپورٹ ہو جاتی اور یہ وہاں پر جو کرسٹن کمیونٹی تھی انہوں نے احتجاج کیا اور وہ ویڈیو ہمارے چینل میں موجود ہے وہ تو رو کے کہہ رہے تھے کہ ہم پشتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بنے چلے کرسٹن کمیونٹی کا قصور تھا ان کے گھروں کو جلا دیا گیا ادھر جو کبرستان جلایا گیا کبرستان توڑا گیا ان کا کیا قصور تھا ان مردوں کا کیا قصور تھا مجھے یہ بتائیے جو کراچی میں مندیر ڈمالش کیا گیا جس کے اوپر ہم نے اواز اٹھائی اور اوپر دکھ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پاکستان کے مینسٹری میڈیا تو جو ہے ہی ہے کچھ یوٹیوبر بھی وہاں پہ جا کے کہنے لگے یہ ریسنٹلی کہ بھائی مندیر تو ڈمالش ہوا نہیں مطلب حیرت ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے لیکن حمد تب ہوتی ہے جب عابد علی جیسے دلشاد بھائی جیسے لوگ ہمارے ساتھ جنڈے لگے ہیں اور یہ ایک دو تین آہستہ آہستہ انشاءاللہ اگر ہم میں حمد ہوئی ایسی سوچ والے لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے اور پاکستان میں کہیں نہ کہیں ہم کچھ چینج لانے کی ضرورت کوشش کریں گے دلشاد بھائی آپ بھی ہیں عابد بھائی بھی ہیں کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے جب ایسے لوگ ملتے ہیں ایک بڑی انرجی بنتی ہے کیا کہنا چاہیں گے عابد بھائی کے بارے میں کہ جیسے وہ ورک کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اوپن لی یہ بات کرتے ہیں جی میں نے ان کی ویڈیوز دیکھیں ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور بڑے بولڈ ریویوز دیتے ہیں اور یہ بات پہ تو میں نے کہتا ہوں بھائی یہ دیکھو مجھے نہ پکڑوا دینا جی جی یہ یہ میرے سے بھی زیادہ بولڈ ریویوز دیتے ہیں حالانکہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ فریڈوم آف ایکسپریشن آپ کو پتا ہے کس حال کا ہے اس کے باپ جو تنے بولڈ ریویوز دینا یہ کوئی میں آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا آپ کی فیملیز ہوتی ہیں وہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ مشکل کام ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ یار دیکھو مین جو جڑ اس بات کی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر پیور ڈیموکریٹک ویلیوز جو آئیں گی نا میں ہر ویڈیو میں زور دیتا ہوں کہ آپ نے ڈیموکریسی کو پریویل کرنا یار ڈیموکریسی آپ کے موڈرن ایرا کے سب مسائل کال ڈیموکریسی کے اندر ہے ہونس جب آپ کے پاس دیکھیں ہومن ڈیگنیٹی میں ایک مسلمان ایک ہندو ایک کرسچن سب برابر ہیں ہر ایک ملک کی ترقی کے اندر صرف کسی ایک مذہب کا ہاتھ نہیں ہوتا سب مذہب کا ہاتھ ہوتا ہے اور جب آپ لوگوں کے مذہب کو پرموٹ کریں گے کم سے کم ان کی جو عبادت گائیں اب مجھے یہ بتائیں کہ عبادت گائیں ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں بھائی بھی اسلام کو فالو کرتے ہیں ہم بھی سب اسلام کو فالو کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ ہمارے ہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے اس میں انسان کی بات ہو رہی ہوتی ہے کسی مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے ہمیشہ اس چیز کو خیال رکھ رہا ہے کہ یار دیکھیں اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ آکے ملکے اب دیکھیں بہت بہت سارے کریشنز ہیں جو کہ بہت ہائیر پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کانٹری کو سرب بھی کر رہے ہیں ہندوز بھی ہیں ٹھیک ہے باقی جیوز بھی ہونے میں کہتا ہوں کہ ہر انسان برابر ہے اس کو پریٹس کرنے کا موقع دینا چاہیے اور اس میں خاص طور پر جو انڈیا نے یہ والا قدم اٹھایا ہے میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس طرح کے قدم پاکستان کو بھی اٹھانے چاہیے جس طرح ہم نے کرتار پر بنایا ہے ہمارا کتنا اچھا ایمیج گیا ہے ہم کتنی سلایبٹیز ہیں نفجوت سنگھ صدو ہے اس کے بعد سنی دیوال ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں اور مجھے خود بتائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کے ادھر ہمارا کتنا اچھا ایمیج گیا ہے اور دیکھیں وہاں پہ کرتار پر جو ان صاحب ہم نے بنایا اس کی وجہ سے سکھ کمیونٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں تلوکات بہتر ہوئے خان صاحب کے اوپر اتنا زیادہ کرتیسزم کیا گیا کرتار پر کے اوپر اور خاص طور پر ہماری نام نے ہاں جو مذہبی جمعاتیں ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کے یوت کا بیڑا غرق کر دیا ہے فضول باتیں بتا بتا کے انہوں نے اتنا کرتیسز کیا اس میں سے ایک تو وہ دنیا سے چلا گیا میں اس کیا کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہو گیا آبید بھائی آپ بتائیے گا کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی خبر ہوتی ہے اسے لے کہ یہ ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی والے یابید بھائی سوئیب چودری یا ایسے لوگ جن سے وہ جن سے نا وہ کر دیتے ہیں پرموٹ کر دیتے ہیں انڈیا کو یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایران نے ویزا فری انٹری کا بول دیا امان کے سلطان اس ٹیم انڈیا میں مجود ہیں یو اے ای کی بات کریں یو ایس کی بات کریں یہ تو آلیڈی بڑی دفعہ بات ہو چکے کہ جیپ نے انہیں ہائیہ سیول ایوارڈ دے دیا سارے اسلامی کنٹریز انڈیا کے ساتھ رلیشن بہتر کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی انڈیا میں ڈیموکریسی ہے ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں ایکچولی وہ دنیا جو ہے نا وہ چل رہی تھی ہمارے میڈیا کے اوپر تو وہ اس لیے جو سن رہا تھا جو سمجھ میں آتا تھا وہ انڈیا کو برا کہتے تھے جب اسلامی کنٹریز کو سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے وہ سب انڈیا کے ساتھ تجارت کرنے لگے کیوں نہیں آرہے ہیں کرنے لگے اب وہ ایران کی بات سنی اب ایران کا آپ نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ویزا اینٹری فری کر دی ایران نے انڈیا کے علاوہ اور کافی ملکوں کی ویزا اینٹری فری کی اینیوے میں آباتا ہوں پاکستان کو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے پاکستان کا اور ایران کا تو ویزا فری آج سے کوئی پچاس سال پہلے سے چل رہا ہے اب نہیں ہے ابھی تک نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو جتنے ایران میں پاکستانی جاتے ہیں وہ ڈنکی لگا کے جاتے ہیں بھائی جان ویزا فری تو ان کا پہلے سے ہی چل رہا ہے یورپ جانے کے لئے ایران جاتے ہیں ایران سے پھر آگے جاتے ہیں تو ڈنکی لگا کے پہلے ہی جا رہے ہیں ہم انڈیا سے ایک قدم آگے ہیں اس جگہاں پھر ہمیں ویزا فری ان کے کہنے کی ضرورتی نہیں ہم ویسے ہی چلے جائیں گے ہم ویسے ہی چلے جاتے ہیں اور ڈنکی لگا کے دو نمبری طریقے سے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں دو نمبری چیزوں میں نا ہم لوگ ویسے دنیا میں سب سے آگے ہیں کسی دور میں سعودیہ ریبیاں میں نا وہ ٹیلی فون بوت ہوتے تھے انگلیش کنٹریز میں ٹیلی فون بوت ہوتے تھے تو لوگ اس میں سکہ ڈالتے ہوتے تھے تو پاکستانیوں سکے کے ساتھ نا دھاگا باندھ کے اور اس میں سکہ پھینکے جو نہ لگے رہتے تھے سارے سارے راز بھون میں لگتے تھے یعنی کہ انجینئرز کے بھی یہ دماغ نہیں جو پاکستانیوں کے دماغ ہیں ہمارے لیکن دو نمبری میں تو جب ایدھر پازیٹیف چیز میں بھی ہے لیکن ہمیں اس طریقے سے پلیٹ فارم ملے دیکھیں آپ نے بولا نا دو نمبری میں آکے یہی اگر ہمیں پلیٹ فارم ملے یہاں پہ ہمیں آئی ٹی کے دور کے اندر جب ایک سعودی عرب اور ایران کی جو پروکسی واہر ہے اس کو پاکستان میں لا کے انہوں نے پھینکا اور وہاں پہ ہمارے مسئل کی اختلافات کو ختم کیا اور یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک گروہ بنائے بندے بنائے شیعہ سنی بنائے ٹوکا کلچر دریافت کیا کہ یہ فلانے بندے کو مار دو اس کے اندر وہ لال مسجد والا واقعہ پرویز مشرف کے دور میں آیا میں آپ کو یار ہمیشہ مشاہ اسی لئے کہتا ہوں کو جی ڈکٹیٹرز نے جب جب ہمارے ملک کو اوورٹیک کیا ہے تب تب ہمارے ملک کی جو ہے وہ مشاہ ڈاؤن ہوئی ہے کبھی اوپر نہیں ہوئی جیسے اب نواز شریف صاحب ہے عمران خان صاحب زرداری صاحب جو یہ پولٹیکل لیڈرز ہیں نا اب دیکھیں پچھلی دفعہ بلاول بھٹو ایک مندر کے اندر گئے اور ان کے اوپر اتنا کرٹیسیزم ہوا ہے اس بات کے اوپر حالانکہ وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر تھے اب مجھے بتائیں کونسا ایسا ڈکٹیٹر ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے میں ہمیشہ آپ کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ یار دیکھیں جب تک آپ ڈیموکریسی نہیں لائیں گے تب تک مسائل کا حال نہیں ہوگا آپ بھائی جیسے پیس کو پرموٹ کرتے ہیں امن کی آشا کی بات کرتے ہیں اسی طریقے سے میرے احضر دلشاد بھائی کا یہ موٹیو ہے کہ وہ ڈیموکریسی کو پرموٹ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے اور میں بھی ان دونوں چیزوں کو پیس کو بھی میں مضوع بھی ہے کہ ریل ڈیموکریسی بھی پاکستان میں ہونی چاہیے ان کی بات سے ہنڈرڈ پرسنٹ ایگری کرتا ہوں اور ان کی بات سے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ایگری کرتا ہوں آبید بھائی دلشاد بھائی اس میں 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 یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یا ڈیٹیٹر شپ کی اندر آپ امن قائم کر نہیں سکتے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کی ادلیہ آزاد ہوتی ہے ہمیں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے دیٹیٹر شپ ڈیموکریسی میں فرق ہوتا ہے ڈیٹیٹر شپ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیٹیٹر آ کے بیٹھ گیا وہ بیس سال اکومت کرے پچیس سال کرے آپ اس کو روک نہیں سکتے ادلیہ اس کے اندر ہوتی ہے سیند اس کے اندر ہوتی ہے پارلیمنٹ بیورکریسی ہر چیز اس کے اندر ہوتی ہے جبکہ جو پرائیم منسٹر ہوتا ہے وہ جواب دے ہوتا ہے وہ ایک پارلیمنٹ کو جواب دے ہوتا ہے وہ عدلیہ کو جواب دے ہوتا ہے عوام کو جواب دے ہوتا ہے وہ عوام کا منڈٹ لے کے آتا ہے تو اس وجہ سے آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ڈیٹیٹر شپ کے اندر آپ کے ملک جو ہے وہ کبھی ترقی کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ تجربے کر کے بھی دیکھی ہیں اور بہت زیادہ کر کے دیکھیں ہم نے چالیس سال لینی تجربات میں گزارے ہیں اور آج ہمارے ہاں یہ حال ہے کہ اٹھارہ لاکھ سٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر پڑھنے جا چکا ہوا ہے جو باقی یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے بھی نائنٹی پرسنٹ یہ ہی چاہتے ہیں آپ اندر چلے جائیں آپ جو بیچلر کا جو ایک بیچ ہوتا ہے وہ انڈ والا جو سمیسٹر تھا اس میں جا کے آپ پچاس سٹوڈنٹ ہیں ان میں سے پوچھیں کہ آپ نے کرنا کے آگے اس میں سے چالیس سال زیادہ بچے آپ کو یہ کہیں گے کہ باہر جانا ہے آبید بھائی لاس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کبھی ظاہری بات ہے آپ پہ بھی اٹیک کیا جاتا تھا یہ کہا جاتا تھا انڈیا کو پرموٹ کر رہا ہے یہ جو ہے موڈی کا جنس ایجنٹ ہے فین ہے لیکن اب آپ کو نہیں آئیڈیا ہو رہا یہ ایسا محسوس ہو رہا کہ آپ جیسے اور بھی لوگ پاکستان میں سوچ آپ کو دیکھ کے یا اوورال اب لوگوں کی سوچ بدل رہی ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سر دلشاد بھائی ایک اچھے انسان ہے اور ان کی باتیں سن کے تو ویسے ہی مجھے اچھا لگا ہے ایلیوے اب آتے ہیں بلاول صاحب کے اوپر آتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں ان کی جو بات ابھی ہو رہی تھی مندر میں جانے کے اور لوگوں نے بڑا ان پر تنقید کی دیکھئے سر ایکچولی بلاول صاحب کاش مندر میں دل سے گے ہوتے کاش یہ ہندووں کی کوئی بات جاتے ہو اور پھر جب آپ انڈیا کے خلاف باتیں کرتے ہو جب انڈیا کو کہتے ہو کہ ہم ایک منٹ میں آپ کا دلی تباہ کر دیں گے دو منٹ میں آپ کا ممبئی تباہ کر دیں گے ایک کہتا ہے کہ انڈیا کے مندروں کے گھنٹییں بند کر دیں گے تو سر یہ دیکھئے یہ ہوتی ہے دوگلی پالسیز ابھی آپ دیکھیں بلاول صاحب جب انڈیا میں گئے تو انڈیا میں بیٹھ کے انہوں نے کیا بیانات دیئے ادھر بیٹھ کے انہوں نے امن کے پیس کے بیان دیئے ہوتے ہیں بچر آف گجرات جو ہے مجھے سب پتہ ہے سر کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم پروپر نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں چاہیے ہمیشہ دیکھئے آپ مندر میں گئے چلو آپ نے اپنی گوڈ ویل بنائی اس کے بعد ایک امن کا بیان بھی دیتے ہیں اب آپ دیکھو بیان دیتے ہو قتل و غارت کے بم پھارنے کے آپ بیان دے دیتے ہو اس کے بعد آپ انڈیا بھی چلے جاتے ہو سر جھکا کے بیٹھے جیہاں پھر ریلیشن بھی بہتر چاہیے تو میں انڈیا کے پرائیم منسٹر تھے یا کوئی منسٹر تھے ان کا میں ایک بیان سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم پاکستان میں بات کس سے کریں فوج سے بات کریں یا پاکستان کے وزیراعظم سے بات کریں ہم کس سے بات کریں بلکل ایسے ہی ہے آج شاید یہ واحد ایسی ویڈیو ہوگی جس میں عابد علی بھائی نے اپنے جو لیڈر ہیں جو ان کے فیوریڈ لیڈر ہیں انہوں نے نام نہیں لیا اور بڑی بات ہے پوری ویڈیو ایسے ہی گزارتی ہے میں حیران ہوں اور مجھے بہت اچھا لگا میرے میں ایک بڑی پوزیٹیو انرجی ہے موٹیویشن ملتی ہے جب ایسے لوگ ملتے ہیں اور ایک امید ہوتی ہے کہ آنے والے ٹائم میں مزید ہم یوتھ کو انگیج کریں گے مزید لوگوں کو انگیج کریں گے تاکہ پاکستان کی سوچ بدلی جا سکے پاکستان کی بہتری کے لیے مجھے عابد بھائی سے بات کر کے دلشاد بھائی سے بات کر کر ان دونوں کو کٹھا دیکھ کے بہت اچھا لگا اور ہم آپ یہ نیوز ہے کہ وہاں پہ امام آف کا بار ہے ایک منٹ میں کیا ہم ایسی دینا چاہیں گے یا تھینکس بولنا چاہیں گے انڈیا کی گورنمنٹ کو کچھ بھی ہے جی میں سب سے پہلے ہی یوگی جی انہیں میں تھینک کرنا چاہوں گا دیکھیں انہیں تھینکس کس لیے کرنا چاہوں گا پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑے دشمن مسلمانوں کے جو ہیں نا بھارت میں یوگی جی اور مودی جی ہیں ارے بھائی یہ وہی لوگ ہیں جو امام کعبہ کو انوائیڈ کر رہے ہیں انڈیا کی سب سے بڑی مزید بنا رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں تو میں انڈیا مسلمانوں کو یہ بتانا چاہوں گا اور پاکستانی مسلمانوں کو کہ دیکھئے یہ سب ڈراما جو ہے نا ہمیں سے لڑوانے کے لیے ایک امریکہ کی پالسز ہیں پاکستان میں شیعہ سنی کے فسادات انڈیا میں ہندو مسلمان کے فسادات اور امریکہ اس میں بہت زیادہ فائدے لیتا ہے کبھی اس کے اوپر کبھی اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا پروپر ایک ویڈیو کریں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہ باتیں سننے گا لاس میں ایک منٹ میں بس آپ بھی کوئی بھی میسید دینا چاہیں جو اس نیوز کے اوپر ایک منٹ میں یہ جو پنڈت پادری اور ملے جب آپ نے ان کو کسی جگہ قید کر دیا تو وہ ملک ترقی کر گیا اور اسی کو یورپ نے اپنایا ہے ٹھیک ہے اور وہ آگے نکل گئے ہیں تو یہ تین جو ہے نا یہ آپ کے لیے وہ والے جان ہیں قید نہیں ملہب قید تھوڑا سخت لفظ ہے یہ ہے ایک لبرل بندے بھی آپ نہ لے کے آئے پڑے لکھے بندے لے کے آئے جو ایک پراپر سسٹم کے طور پر آتے ہیں اور دوسرا میرا ایک میسیج ہمیشہ کے لیے ڈیموکریسی زندہ بات ڈکٹیٹرشپ مردہ بات دیکھیں میں پوری آرڈینس کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ میں یاد رکھے گا کہ اپنے دین اسلام کے خلاف کبھی نہیں ہوں اپنے مولویوں کے خلاف کبھی نہیں ہوں اپنے مزید میں جمعے کے خلاف کبھی نہیں ہوں دیکھئے میں کہتا ہوں کہ اصل مسلمان ہونا چاہیے ادھر جو اصل مسلمان ہوگا بڑکانے کی بات وہ بھاشن کبھی بھی نہیں دے گا وہ اور اصل مسلمان ہوگا اصل مسلمان ہو تو یہ آپ دیکھیں امن اور پیس کیسے ہوگا اچھا لگا بات کر کے آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ نہیں پوچھوں گا کیسی لگی یقیناً اچھی لگی ہوگی جب ایسے لوگ بات کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں امید مجھے جاگتی ہے کہ ایسے لوگ اگر پاکستان میں مجود ہوں گے تو انڈیا سے دیکھنے والے لوگ بھی نہ صرف اپریشیٹ کریں گے بلکہ کہیں نہ کہیں سوچیں گے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے چاہیے آپ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ